دشمن خورتت الطریق کتاب ہے آئیز قرنی کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے موضوع پر ہے کتاب تعبیرات بھی خوبصورت اور دلنشین اور دلکش ہیں فرماتے ہیں حوویل اعداء کا الہ اصدقاء دشمنوں کو دوست میں تبدیل کرنے کا ہنر سیکھ لو فالمہارت واللیاقت تقتضی لیاقت اور دانشمندی کا تقاضہ ہے کہ آپ دشمن کو دوست بنا لیں تجعل العدو صدیقا بمد الجسور معه والمصالحة پل اپنے اور اس کے درمیان بنائیے اور صلح کا راستہ نکالیے وَأَمَّا تَحْوِيلُ الصَّدِيقِ الَعَدُوبٍ لیکن آپ دوستوں کو دشمن میں تبدیل کر لیں فہذا قمت الغباوہ یہ تو حماقت کی انتہا ہے ونہایت الحمق یہ انتہائی حماقانہ بات ہے تصرف بِعَقْلٍ وَمَسْئُولِيَّةِ عقل سے کام لو ذمہ داری کا احساس رکھو ارسل رسائل ایجابیہ پوزیٹیو میسیج بھیجو اپنے دشمن کو اپنے عمل کے ذریعے سے میسیج ضروری نہیں ہے کہ موبائل سے وارس اپ پر یہ بھیجیں اپنے عمل سے پوزیٹیو میسیج دو اپنے دشمن کو بھی اَلَّهُ يَعُودُ صَدِيقًا ہو سکتا ہے اَلَّهُ اَلْعَلَّهُ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا دوست بن جائے اَعُود بن جائے يُصْبِحُ کے معنی فَتَسْلَمُ کہ فَتَسْلَمَا کے دیجئے کیونکہ ترجی کے بعد سوا کے بعد انمحضوب ہوتا ہے فَتَسْلَمَا تم محفوظ رہو گے اس کی دشمنی کے شر سے غائلہ منشہ اور تم سو گے ٹھنڈی آنکھ اور مطمئن ہو کر اَسْتَلَّمِن نَفْسِ عَدُوبِكَ بَغِينَتَ کھیچلو اپنے دشمن کے دل سے بغض و حسد جو تمہارے لئے پنپ رہا ہے لطفے کا اپنی مہارت سے اپنی ہوشیاری سے پنتر رابح السعید بینیفٹ تمہیں ملے گا خوشی تمہیں ملے گی پھر یہ تو ابھی نہیں آیا وقت اس لئے اس کو چھوڑتیں اَنَّاس لَنْ يَسْفُ لَكَ أَحَدٌ کوئی تمہارے لئے بلکل ساپ نہیں رہ سکتا کہ تمہاری بیوی کو جیسا تم چاہتے ہو ایسی رہے تمہارا بیٹا جیسا تم چاہتے ہو ایسا رہے تمہارا بھائی جیسے چاہتے ہو ایسا رہے کوئی وہ اپنی حرکت نہ دکھائے تقدر نہ ہو اس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا قبول کرنا پڑے گا کچھ اچھائیوں کے ساتھ برائیاں تو ہوتی ہیں جی فَقْبَلِ النَّاسَ كَمَا هُمْ عَلَيْتُو لوگوں کو قبول کرلو جیسے وہ ہیں تَقَبَّلِ النَّاسَ وَسَامِحْهُمْ تَقَبَّلِ النَّاسَ لوگوں کو قبول کرو وَسَامِحْ چَشْم پوشی کرو وَتَحَامَل وَتَّحَمُّل کرو وَلَا تَشْتَرِتْ شُرُوتاً صعبتاً سخت شرطیں نا لگاو اپنی میرا دوست ایسا ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم قبول نہیں کریں گے لوگوں کو قبول کرنے میں ان دوستی رچنے میں ان کے دوستی وقائم رکھنے میں بڑی شرطیں نا لگاو کیونکہ یہ شرطیں اگر تم اپنی ذات پر فٹ کرو گے تو تم کامیاب نہیں ہوگے دوسرا آدمی بھی یہی چاہے گا کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے میرا دوست اگر تم اپنی بیوی کے لیے چار ہو ایسی ہو ایسی ہو وہ بھی چاہتی ہے کہ میرا شور ایسا ہو ایسا ہو اللہ الخالق الرازق اللہ خالق ہے رازق ہے وہ فضل فرمانے والا اپنے بندوں پر معاف کرتا ہے بخشش فرماتا ہے تم نے ان کو پیدا نہیں کیا تم ان کے خالق نہیں ہو کہ تم ان کو اپنے کنٹرول میں کرو سب اللہ کے بند ہیں تم کسی کے آقا نہیں ہو ٹھیک ہے ان کی خیر خائی کے لیے ان کو سمجھاؤ اللہ کے راستے کی دعوت دو یہ الگ باتیں وہ بھی نرمی کے ساتھ کہ تم سخت حساب ان کے ساتھ کرو تم ان کے خالق نہیں ہو اس لیے اعتراب کرو ان کے انسان ہونے کا ان کی کمزوری کا وغزت طرفہ چشم پوشی کرو لتک سبل جمعہ تاکہ تم سب کو شامل کر سکو سب کے ساتھ شامل رہ سکو سب کا فائدہ تمہیں حاصل ہو کسی کو کون نہیں تم واخر دعوانانی الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم علی النبی وعلی آل